کی نگران بھی بن گئے کیا ایسا ہوتا ہے انصاف کیا اسے کہتے ہیں کانون کی پاس جاری میں اور میرے بچے ان ہیروں سے بنی جی آئی ٹی کے سامنے کئی بار پیش ہوں جنہیں ووٹس ایف کالوں کے ذریعے چمع گیا ان میں ایسے ہیرے بھی تھے جن کی اپنی انکوائریاں ہو رہی تھیں یہ ہیرے اب سب سے مقدس مخلوق مجھے ان کے خلاف کچھ سپرین کورٹ بھی کوئی کاروائی نہیں کر سکتی میں نے ایک حقیقی اور سب سے بڑا مقدمہ لڑنے کا دائیہ بھی کر دیا ہے قائد آزم کے پاکستان کا مقدمہ ستر برس کے دوران نشانہ بننے والے مزرع آزم کا مقدمہ انشاءاللہ میں یہ مقدمہ لڑتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کے آخری فتح عوام اور پاکستان کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا میاں نواز شریف کی دھمادھار پریس کانفرنس آج آپ نے سنی جو کہ انہوں نے لکھ کے پڑھی تھی اور اس کے بعد سوال نہیں لیے لیکن وہ چلے گئے جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بہت غور طلب بھی ہیں اہم بھی ہیں بہت دنوں سے اسلام آباد میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید اب کے میاں صاحب اگر آئے تو کوئی ڈیل ہو جائے گی کچھ کمپرمائز ہو جائے گا لیکن لگتا نہیں ہے ان کے لب و لہجے سے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی کمپرمائز ہوا ہے اور لگتا ایسے ہے کہ میاں نواز شیب اب ایک نئی تحریک چلائیں گے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے حق میں چلائی تھی عدلیہ کی فیور میں اور اب شاید ان کے خلاف تحریک جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کچھ تھوڑا جو باتیں آپ نے سنی وہ تو آپ نے سنی لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک تحریک شروع ہوگی جب وہ عوام کے سامنے جائیں گے اور سپریم کورٹ کے خلاف جائیں گے اور دوسری جماعت جب سپریم کورٹ کے فیور میں سڑکوں پہ آئے گی تو پاکستان کے اندر جو مہازرائی ہے وہ کس نوائیت کی ہوگی شاید اس کے اوپر کسی نے نہیں سوچا کیا میاں صاحب واقعی اب ڈٹ گئے ہیں کیا واقعی وہ ایک لڑائی لڑنے جا رہے کیا واقعی وہ پاکستان کے جو ستر سال سے وزراء آزم کا مقدمہ ہے وہ عوام کے سامنے لڑ پائیں گے ان کو کامیابی کیسے ہوگی اور پھر ان کی جو مزاہمت ہے یا جو ان کی مزاہمتی سیاست ہے اس کا خمیازہ کہیں میاں شہباز شریف کو تو نہیں بھگتنا پڑے گا ان سارے موضوعات پر بات کریں گے آج ہمارے پاس بہت زبردست پینل ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب زیاؤدین صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں کولم نگار ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب تجزیہ نگار بھی ہیں صحافی بھی ہیں اور اپنا شو بھی کرتے ہیں نائنٹی ٹو چینل پہ بہت بہت شکریہ جناب آفتاب باجوہ صاحب جو کہ سینئر لائر ہیں قانوندان ہیں اور سپریم کورٹ بار کے سیکیٹری جنرل بھی ہیں بہت بہت شکریہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کر دی جائے گا اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جناب شیخ روحیل اسغر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ لاہور میں ہے اور دیفنس کمیٹری نیشنل سمبلی کے چیمین ہیں وہ لاہور میں کیوں ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ جب سارے یہاں پہ دیرے ہیں تو وہ لاہور میں کیا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے زیاثہ آپ نے پریس کانفرنس سنی آپ نے صبح احتساب عدالت میں بھی پیشی دیکھی میہا صاحب کی کیا لگا سر آپ کو یہ مجھے لگا یہ ساری یہ اپنے سٹیٹیجگ سٹیٹیجگ ڈیفائنس ہے یہ اچھا یہ اچھا یہ ان کا جو فوکس ہے اپنی پارٹی پر ہے اس وقت وہ پارٹی کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں اور یونیفائیڈ رکھنا چاہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہاں ہم سب کو پتا تھا ہم ہمارے بھی تذیئے یہ ہوا کرتے تھے کیونکہ پی ایم ایلین جو ہے ایک پارٹی الیکٹبلز کی پارٹی ہے جب ان پر وار پڑے گی اس قسم کی جیسے سپریم کورٹ کا جو جیجمنٹ آیا اس کے فوراں بعد یہ پارٹی ختم ہو جائے گی یہ میرا بھی یہی تجربہ تذیئہ تھا اور بہت سے لوگوں کا تذیئہ یہی تھا یہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے اس بات کا تھا تو اسی لئے انہوں نے وہ جی ٹی روڈ والا اکام کیا اس کے بعد جو تخریریں انہوں نے وہ اور آج کی تخریر آج کی جو سو کال پریس کانفرنس اس میں انہوں نے اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لیجر تو وہ مجھے لگائے کہ وہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات انہوں نے باہر باہر کہا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا نکالا گیا یہ باہر باہر کہا تو یہ پتا تو ضرور ہوگا کہ مجھے کرپچن کے لیے انہیں نکالا گیا کیوں کہ وہ کرپت میں ہوں مجھے تیس سال سے اسے کرپشن کرتا چلا رہا ہوں تو مجھے اگر نکالا گیا ہے تو کرپشن پ kommen ہی نکالا گیا ہوگا تو تیس سال سے مجھے ٹالرین کر رہے ہیں بزنس میں تو آج کیوں نکالا لیکن ویسے کسی کو پتا نہیں چل رہا گیا پھر وہ نکالے کیوں گئے یہ سب سے بڑا سوال ہے تو وہی ہے نا کہ انہیں پتا ہے کہ کیوں نکالیں گے کرپشن پر نہیں نکالیں گے ان کے علاوہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیوں نکالیں گے پاکستان کی فوج بھی جانتی ہے پاکستان کی عدلیہ بھی جانتی ہے کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں یا شریف فیملی ہے وہ کتنی کرپ فیملی ہے یعنی بہت سے لوگ اس ملک میں شاید اس بات کو بہت ہی خریب سے انہوں نے observe کیا ہوگا کہ لفا پہ باتے جاتے تھے وہ باتے چلے آتے ہیں اور جس قسم کی انہوں نے export policies بنائیں import policies بنائیں وغیرہ وغیرہ تو کرپشن تو انہوں نے کی ہے سارے آداروں کو بھی پتا ہے سارے فیلین آداروں کے پاس ہیں موجود ہیں لیکن مالک صاحب آپ کیا آپ واقعی آپ کو بھی سمجھ آگئی کہ کیوں نکالا وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ریزن آپ کو بھی معلوم ہے اور دوسری بات ہے کہ ڈیل کی خبریں سن رہے تھے نہیں سب کوئی پتا ہے اب اگر آپ ڈینائل میں ہو تو اس میں میں یا آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتے اور جہاں تک پارٹی کو مطد رکھنے کی بات ہے دیکھیں پارٹی ابھی تک اس لئے مطد ہے کبھی اس کو توڑنے کا سلسلہ کسی نے شروع نہیں کیا so there are two different things میرا خیال ہے میں اس پر ایک دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ جو میاں صاحب اس سکتا ہے وہ دو پرپسز کے لئے آئے ہیں ایک تو ان کے لائرز نے ان کے ڈوائز کیا تھا کہ آپ پہلے جائیں اور انہوں کا خیال تھا کہ آج اگزیمشن مل جائے گی حاضری سے آج سرپرائزنگ یہ تو ویری کانفرنٹ کا جو اگزیمشن مل جائے گی تو آئندہ کے لئے ٹھیک ہوگا کورٹ نے حاضری کے اگزیمشن نہیں دی سو ٹیسٹنگ او وارٹرز بھی تھا بچے نہیں آئے انہوں نے کہا جائیں آپ دیکھیں کورٹ کیا کرتی آپ کیا کرتے ہیں دوسرا جو جو ان کا اصل چیز دیل کی بات نہیں دیکھیں دیل دیل تاب ہوتی ہے جو دیل تاب ہوتی ہے جو دیل تاب ہوتی ہے اس میں جہاں دوسرے کو کچھ چاہیے ان سے میاں صاحب چاہتے یہی ہے کہ دیکھیں جو ان کی پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے وہ چاہتا ہے اسٹیبلیٹی ہو نوملسی ہو میاں صاحب چاہتے ہیں اسٹیبلیٹی نہ ہو انسرٹنٹی ہو انسرٹنٹی ہوگی کچھ بگاڑ کا ماحول ہوگا تو ان کا وزن بڑھے گا ان کا وزن بڑھے گا تو ان سے کوئی بات کرے گا ابھی میاں صاحب ڈیل کے پونے لیو سے ہی ڈیسن برنگ اینیثنگ تو دی ٹیبل لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لندن میں ان کے پاس گئے لوگ کہ آپ بات کریں اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بات کروں کوئی لندن میں نہیں گیا لندن میں جو آئی بی والا گیا ہے وہی گیا ہے اور وہ بھی جو لوگ ایک گروپ بناوا تھا ساؤتھ پنجاب کا ان کو ڈرانے کے لیے کہ جیت اسی سائیڈ تے ہوئے تیسی تانو دشتر بنا دیا گے اور اس پر ریکشن آ جائے گا خبریں درست ہیں وہ ہاں بلکل خبریں درست ہیں اور وہ نمبر اس سے زیادہ خیار دے دیکھیں ساؤتھ پنجاب والوں کا کیا میسیج تھا جب ان کی دو چا دن پہلے میٹنگ بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ جی میسیج دی چیف منسٹر کو بھی ریکویس کی باقیوں کو کی کہ خدا کا واسطہ میاں صاحب کہیں فوج سے نہ لڑیں عدویہ سے نہ لڑیں یہ لڑائی سے کام نہیں چلتا وہ سارے لینڈڈ جنٹری والے لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب تو ویسے بھی صلح صفائی کرنے والے یہ تو شباز صاحب بھی کہتے یہ نصار صاحب بھی کہتے لیکن میاں صاحب نے بات نہیں ماری آپ دیکھیں آج سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی اس پریس کانفرنس میں میاں صاحب نے کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں لیا کیونکہ دو سوال ضرور اٹھنے تھے ایک اٹھنا تھا کہ آپ کے پارٹی پریزیڈن کا کیا اور ہے ایک اٹھنا تھا کہ عباسی صاحب کتے دن کے وزیر آزم ایک اٹھنا تھا دار صاحب ساتھ بیٹھے میں ریزائن کیوں نہیں کرتے وہ ایسے اللہ کی طرح سے جواب آئے گا تو آئے گا وہ تو شاید کسی کے پاس نہیں اچھا اچھا میں نہیں شیخ صاحب سے بھی اس کا جواب لینا ہے لیکن باجوا صاحب یہ آپ کو پتا چلا ہے کہ ان کو کیوں نکالا انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس ستر برس سے وزیر آزم جو ہے وہ اسی طرح سے برخواست کیے جاتے ہیں میرے خیال میں اس لیے نکالا واپس لانے کے لیے نہیں نکالا اچھا وہ تو خود بھی وہ کہتے ہیں میں واپس نہیں اب آؤں گا نہیں میں نے ایک آج جو ان کی تقریر تھی اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جی میں نے وکلا اور زی شعور لوگوں کے سامنے بارہ سوال رکھے تھے اور مجھے آج تک اس کا جواب نہیں آیا میرے خیال میں جتنے پروگرام ہیں ان کے ہر سوال کا میں جواب دیتا آیا ان کا یہ کہنا نمبر ایک کے جناب یہ پیٹیشن پہلے مینٹینیبل نہیں تھی مینٹینیبل ہوگی وہ سپریم کورٹ ہے آپ نے خود آپ کے وکلا نے بیان دیا نہیں جی آپ سنیں ہمیں آپ پہ اعتبار ہے پھر وہ پیٹیشن شروع ہو گئی پھر انہوں نے یہ جب بات کہتے ہیں کہ جی نگران جج مقرر کر دیئے میڈم ہر عدالت کے اوپر نگران جج ہے سیویل جج کے اوپر بھی نگران جج ہے اور نیب کے اوپر بھی نیب کے اوپر بھی نگران ججز ہیں اور دہشت گردی کی کوٹ کے اوپر بھی آئی کورٹ کے ججز نگران ججز ہیں پھر یہ کہنا کہ جناب وہ ورسہ پا گئی اور وہ جناب جی ایٹی جی ایٹی کی جب باپ بنی تھی تو آپ نے تو مٹھیں یہ تقسیم کی تھی لیکن وہ جو عرفان منگی صاحب کے بارے میں خود جسٹس فائد زیسا نے کہا کہ ان کے خلاب بہت سی انکوائریہ ان کو نہیں جی ایٹی ان کے کہنے پہ بنی تھی کوٹ نیب کو کہہ رہی تھی نیب ریفیوز تو اپن دے کیسز انہوں نے پھر کہا کہ آپ سیشن ججز میں چل جائے انہوں نے کہا جی ہمیں جواب نہیں دے رہے خط بھی لکھا تھا انہوں نے پھر وہاں سے کمیشن ان کے لوئر سے کہنے پہ بنا جی ایٹی خود بنوائی تھی دیکھیں جب جی ایٹی کہ ماں باپ کو یہ بتا دیتے کہ مہر ساتھ ہوا کیا پھر انہوں نے ایک پٹیشن کر دی کہ جناب یہ جو آڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں یا نہ بنائیں وہ ججمنٹ آگی کیجئے بنیں گی تاکہ اس لیے وہ جی ایٹی نے بنوائی تھی تاکہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ جائے کیا ہم نے ان کو پریشرائز کیا اور ان کی ضرورت پڑ جائے کیا آپ کو لگتا ہے ان کی ضرورت پڑ جائے نیب کے اندر آج ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ جناب اس کیس میں چودہ سال سزا ہے یہ کاغنیزیبل افینس بنتا ہے اس کو گرفتار کریں باقی لوگوں گرفتار کرتی ہیں نیب ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جن پہ عربوں خربوں کی کرپشن ہے آپ یہ کہہ رہے کہ یہ مقدمہ شیخ رشید صاحب اس پہ بات کرے یعنی لڑے عوام کے سامنے کہ ان کو کیوں نہیں آپ نے ایسی ایک امران خان بچ گئی ہے بشم اللہ رب میں رہی اصل پہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اتنے دیتے زیرک لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ماہر قانون بھی بیٹھے ہیں پتہ نہیں ماہر قانون تو ماہر قانون ہوتے ہیں اور تجزیہ نگار تجزیہ نگار ہوتے ہیں اور سیاستان شیصدان ہوتے ہیں فیصلے موجل کرتے ہیں ایک تم فیصلہ کرتے ہیں شیصدان تو شیصدان ہوتا ہے آپ صاحب میں بولا نہیں چپ کر کے سنتا رہا آپ یہ ذرا دھمل سے جو آپ میں نہیں ہیں میں یہ کہہ دوں آپ میں نہیں ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ نے کل صبح سپریم کورڈ میں سامنے جاگے ان کے پیش ہونا ہے اس لئے آپ یہ باتیں کریں گے اگر آپ یہ باتیں نہیں کریں گے تو آپ کو عدالت سے باہر نکال دیں گے شیخ صاحب یہ تھوڑے ذاتی پاہر ضروری نہیں ہے کہ اکساری اکل و شعور آپ میں ہی ہوگا یہ بھی ضروری نہیں ہے کچھ چار کتابیں پڑھنے سے مجھے آقل مند نہیں ہو جاتا در سنتے رہے ہیں رام سے بعد یہ ہے شیرہ جی آسمان کہ ہم میں ایک بڑی بدقسمتی سے برتاش نہیں ہے ہم ہر فیصلہ کر دیتے ہیں ایک شیکن میں میں نے میں ویسے تو اکثر نہیں جاتا لیکن میں جو سنتا رہتا ہوں میں نے بیشتر لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے جو سمیدار لوگ تھے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے بلکل نہیں آئیں گے ڈٹ کے کہتے تھے میاں صاحب آگئے اب فکر یہ ہے کہ میاں صاحب آ کیوں گئے اور حرام ہے کسی ایک شخص کے چہرے پہ بھی شرمندگی کے اثار نظر آئے ہوں جو اس بات پہ یقصو تھے کہ میاں صاحب جو ہے مسئلہ کون یہ دیکھیں یہ سارے بات کہہ رہے ہیں شیخ صاحب لیکن پتہ نہیں چل رہا کون اگر تجزیہ نگار کہتے تو وہ سیاستدان تو نہیں ہیں سیاستدانوں میں شیخ رشید کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا واپس آ جائیں گے وہ آ گئے ہیں میں وہی ہش کر رہا ہوں کہ میں تو ان تجزیہ نگاروں کو جن کو میں تنجزیہ نگار کہتا ہوں ان کو ذرا سمجھا لیں کہ ایک دم فیصل نہ کر لیا کریں کچھ دیر انتظار کر لیں آج بھی دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں فریڈیم آس سپیک سارے اس کا استعمال کرتے ہیں اور بے تکان کرتے ہیں شیخ صاحب وہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر بتائیے کہ پارٹی کا مسئلہ کیا ہے پارٹی متحد ہو گئی ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں نا آسمہ میں وہی بات کروں گا یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے یہ کس نے آپ کو غلط نہیں ڈال دی کہ پارٹی میں کوئی مسئلہ ہے یہ چودہی نسار نے یہ بات ڈال دی ہمارے ذہنوں میں سر ہمارے ذہنوں میں کدر سے آنتی چودہی نسار نے ڈال دی اتنی لمبی انہوں نے تقریر اور اتنی لمبی انہوں نے انٹریوز دیا اب دیکھئے اب آپ کو تو یہ سوال کر رہے نہیں چاہیے کیونکہ چودہی سب کنبی بلاقات کی چودہی سب آج یون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انتہار تو اس کا مطلب ہے جو چودہی سب نے تقریر کی وہ غلط کی جو انٹریو دیئے وہ غلط کیے شیخ صاحب پلیز آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ ایک سیزن پولیٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہی نسار نے اور خود آپ ڈیفنس کمیٹی سر آپ آرمی چیف سے ملنے کے کیا بات ہوئی وہاں چالیس ہمیں نے اس کی لیکن وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے اچھا چلیے فرض کیجئے فرض کی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اگر کوئی تھا بھی تو آج ان کا پریس کانفرنس میں بیٹھنا کل میاں صاحب سے ون ون ملاقات کرنا اس کا مطلب وہ ساری چیزیں جو تھی وہ مفروضیں جو تھی ختم ہوگی مریت کی دیوار ثابت ہوئے ختم ہوگی بات اب ہمیں آگے چلنا ہے شرازی ابیں بھی ہمیں اپنا کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے کوئی بات کرنے سے پہلے ہمیں صرف تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کس بات کا انتظار سر کے اداروں کی لڑائی اب سڑکوں کے اوپر ہوگی کس بات کا اثر آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کے کلاب بات ہوگی دوسری جماعت سپریم کورٹ کے حق میں مظاہرے کرے گی پھر کیا ہوگا بتائیے آپ یہ مجھے بتائیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں کیا وہ ان کا حق نہیں ہے بلکل حق ہے آپ اگر ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ کرنے بعد وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے پبلکلی آپ اس کو تنقید بھی کر سکتے ہیں اس پر ڈسکیشن بھی کر سکتے ہیں کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکتے بلکل بات کریں سر انہوں نے جو باتیں کی ہیں کم از کم میں کہتی ہوں کہ وہ جو پاکستان کی سیویلین بالدستی ہیں انہوں نے بلکل ٹھیک باتیں کی ہیں لیکن ہر بات ٹھیک نہیں ہے بہت سی باتوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا جی جی مالک صاحب شیخ صاحب مجھے لیے باتا اسلام علیکم مالک ایک سوال ہے چھوٹا صاحب جی مالکم اسلام آئی ٹوٹلی گی ویڈیو کہ فیصلہ پبلک پروپٹی ہوتا ہے فیصلے کو اپکیٹ سائز کریں لیکن آج جو میاں صاحب نے بات کی ہے میاں صاحب نے کہا یہ فیصلہ انہوں نے مجھے کسی نہ کسی طرح کرنا تھا پھر اکامے کا بھانہ بنا لیا یہ سیدھی سیدھی اسپورشن ہے ججز کے اوپر کہ یہ جو پانچ ججز تھے جس میں دو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ملک صاحب میں سن لیں میرا ہی سوال سن لیں کہ یہ بددیانت ہیں اگر ان کے خیال میں جب یہ وزیراعظم بھی تھے تو تب بھی ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ججز بددیانت ہیں تو پھر ان کا جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیتے کیس آپ فیصلے کو جو مرضی کریں آپ ججز میں تو بات کریں گا اور اگر آپ شیخ صاحب اگر 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 تری ٹائم پرائیم منسٹر کرے گا تو آپ مجھے بتائیں عام آدمی پھر کس طرح عزت کرے گا کسی عدالت کی شیخ صاحب مالک صاحب مالک صاحب مجھے بھی آپ ایک سوال کا جواب دے دیں کس نے اختیار دیا اس جج کو کہ وہ مجھے گوڈ فادر کا ہے سیسلیم ماتیا کا ہے یہ کس نے اختیار دیا اس جانون میں ہے میں نے دیا آپ نے دیا یا کسی قانون کی کتاب نے دیا یہ ہے قانون میں ہے اور اگر آپ قانون کے اندر ہے جاج لکھ سکتا ہے ڈکشنیری کو کنسلٹ کر سکتا ہے اگر آپ ایک سپینچ آف رلانکس کی بارے میں ایک پسند میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ انصاف کی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جو الفاظ استعمال کرنے باجوہ صاحب بڑے سوچ سمجھیں ان کے سامنے جو وہ الفاظ کوٹ ہوں گے شیخ صاحب چاہے وہ دماغ ہو میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں آپ ڈس اگری کرنے کا رائٹ ہے لیکن آئین میں قانون میں جوڈیشری سے اختلاف کرنے کا طریقہ اکار ہے اور وہ اس کا ریزن ہے کیونکہ ہر سوسائٹی میں ایک فائنل آربیٹر کچھ چیز کو سر کہیں ایکزیکٹیز کو یہ رائٹ ہے کہ مجھے میرے سارے رشتی ہیں سر وہ کہہ رہے کہ آپ اس کو پٹیشن اس کے خلاف پٹیشن لے جائے جیسے اسیملی کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی وہ جنگل کا قانون ہوگا ہر کوئی بندہ کرے گا اس کو حضف کیا جا سکتا ہے لیکن لیکن شیخ صاحب آپ کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں میاں صاحب کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں وہ کہہ رہے سارے وزیراعظم کے ساتھ یہ ہوا ہے تمیز الدین صاحب سے مولوی تمیز الدین سے لے کے وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب تک اور بہت سارے تو جن دو وزیراعظم کو نواز شریف صاحب نے خود سے کروایا اس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کویکلی بزیراعظم آپ میاں صاحب کی ساری باتیں غلط بھی نہیں ہیں نہیں ہے میں ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اگری کرتا ہوں میاں صاحب کی اس بات سے کہ انہیں کرپشن پر نہیں نکالا گیا انہیں کوئی خاص مقصد کی وجہ سے سٹیٹ کی میجر جو ادارے ہیں انہیں کچھ مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کے ذات اسی وجہ سے نکالا گیا اب یہ نواز شریف صاحب پر منحصر ہے کہ وہ انہیں آج کال کے حالات تو ڈیفرنٹ ہے نا بزیراعظم 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 58-2 بھی نہیں ہے اور مارشالاللہ بھی نہیں لگا سکتے نہیں لگا سکتے کیونکہ اس وقت پنٹیگن جو ہے انہیں مہربان نہیں ہے ہمارے آدھارے پہ تو جب تک پنٹیگن نہیں چاہے ہمارے پات مارشاللہ نہیں لگ سکتا تو انہیں مارشالاللہ لگا سکتے ہیں نہ 58-2 بھی استعمال کر سکتے ہیں تو انہوں نے آفتے کام کرنے کی کوشش کی جس میں وہ فیل ہو گئے جہاں تک میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے بائی ڈیفائن اور پبلک میں مولیز کر کے وہ ہی سکسیڈ آج چودری نسار کا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت بڑت بڑی سکسس ہے نواز کے اچھا میرا صاحب کی سکسس ہے کہ وہ جو ٹوٹنے کے جو آثار جو نگر آ رہے تھے پارٹی کے وہ ختم ہوگا ہے اور وہ میسیج انہوں نے دیفائن کی دیفائنس کے وجہ سے اچھا اچھا لیکن باجوے صاحب آپ کہہ رہے تھے کچھ کے نیب کے حوالے سے بھی مطلب اب وہ جو بات کی ہے بیچ میں چالیس یا سینتیس کے قریب امنیز اور ان کے خلاف آئی بی کی چوٹے پہ ہیں ان کی بھی بات آ رہی ہے سامنے تو وہ پھر اعتصاب تو خود پارٹی کے اندر یا حکومت ہے ظاہر ہے اس وقت تو وہ پہ اعتصاب ہو سکتا ہے جی بالکل اعتصاب ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اب اعتصاب کا عمل شروع ہو چکا ہے اور سپریپو نے کر دیا ہے جس طرح رول آف لاؤ کی ہم تحریلی کے نکلے تھے نکلے تھے اب اس کرپشن کے خلاف ہم جہاد کرنے کے لیے بھی نکل پڑے ہیں یہ اب عدالتوں پہ حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں پہلے دفعہ دو دفعہ نکالا تو انہوں نے کیوں نہیں بات کری تھی کہ مجھے کیوں نکالا اس وقت اب عدالتوں نے چھے مینے ہیرنگ کرتے ہوئے آخری دفعہ بھی جی ایٹی رپورٹ آنے کے بعد ان کے ریویو پہ بھی آنے کے بعد کہا بھئی ابھی بھی بتا دو یہ جتنی کرپشن ہے جتنے یہ پلازے ہیں گھر ہیں لندن میں ان کا ساب دے دو یہ بتا دو کہاں سے آئے جواب تو تھا نہیں لیکن اب یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں پر یہ نہ انیس سو ستالے والی عدالتیں ہیں نہ ہی وہ مقلہ تنظیمیں ہم آئین کے سپاہی ہیں اور آئین کے سپاہیوں نے ثابت کر دیا ہے رول آف لاو کی تحریک تحریک میں اب بھی اگر عدالت کی طرف انہوں نے بھلنے کی کوشش کی نا تو وہ حشر کریں گے جو ڈکٹک میں میرا ویسے کلوجہ پھٹ رہا ہے میں نے بریک میں باجر صاحب زبادہ کیا تھا میں یہ ٹاپک نہیں چھڑوں گا انہوں جتنی تقریب ڈٹھوں گی ہے نا ابھی کہ وکلا مجھا ہے جہاد یہ تو خود ہی چاہتا ہے چلتے چلتے کی طالت ان پر کنٹیمٹ کوٹ لگا انہوں نے ہر کوٹ توڑ دی وہ جو ان کا جو بندہ ہے ایک سمجھ نہیں آئی بات زیا صاحب سے زیا صاحب سارکیسٹکلی کہہ رہے تھے تنزیہ طریقے سے کہہ رہے تھے کہ وہ اس میں نہیں نکلا ہے اس میں نکلا ہے کہ یو سر کہہ رہا ہوں کرپشن پہ تو تیس ساتھ سے کرپشن کرتے چلے آرہی 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 ان کے کرپشن کی بلہمہ بایا نیشانہ بلہمہ 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 میں بتاتا دوں شیخ صاحب بیٹھے ہیں شیخ صاحب یہ آپ نے ایک امینمنٹ کی تھی اس میں ایکٹ کے اندر نیب آرڈیننس کو ایکٹ میں دوزار سولہ میں یہ تیار ہو گیا تھا بل آپ کی لوگوں نے تیار کیا بن کے اسمبلی میں پیش ہونا تھا لیکن پنامہ کا میٹر آ گیا آپ نے اس کو روک لیا اور کیوں روکا اس میں سزا پچیس سال تھی سیکشن ٹین میں کم سے کم دس سال تھی نیب کا چیئرمن کون ہوگا اس کا صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان دو سینئر ججز اور چار ججز آفدی ہائی کورٹ یہ ہے سینئر ججز سپریم کورٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور چار چیف جسٹس ہائی کورٹ جو کے نیب کے چیرمن کی اپوائنٹمنٹ کریں گے یہ سیاستانوں کو نکال دیا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اقبال نے کہا ہے نا قرآن باہم ہم جنس باہم ہم پرواز کبوتر باہ کبوتر باہ یہ آپ پر بیٹھ جاتے ہیں نوار بنانے سہزدہ لیکن یہ بھی تو پاکسا مسلم نے ایک نواز نہیں کیا یہ بھی تو نواز نہیں یہ بھی تو نواز نہیں یہ بھی تو نواز نہیں لور جوڈیشری اتنی کرپٹے اس ملک میں مجھے لور جوڈیشری کو دیکھ لیں میں باہم چاہوں گا اتنی کرپشن ہے لور جوڈیشری یہ آپ پر یہ بتا دیں ارزو اپنے آج اپنے بات پدا چاہوں کہ یہ جو بات کی تھی انہوں نے امران خان صاحب کے بندے پوری کیوں نہیں پارلیمیٹ میں جب یہ ناہلی کا بیل پاس ہوا نواز شریف کا جو جو لیڈر بن سکتا ہے کیوں نہیں امران خان کے بندے پورے ہوئے کل کو امران کو بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی شاید ناہل ہو جائے گا امران صاحب کے اوپر تو یہ خطرہ کافی آج واضح بھی ہو گیا ہے جو سپریم کورٹ ان سے جو مانگ رہی ہیں چیزیں وہ نہیں اس لیے کہتا ہوں یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹیوار بناتے ہیں میسا کے جمہوریت بناتے ہیں اپنے آپ کے لیے اینوار بنا لیتے ہیں یہ سیاستے دن کٹھے ہو جاتے ہیں دنیا کو مسئول قوام بھی رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے بنا رہے ہیں جواب لیکن اتنی وقالت چلے گی نہیں نہیں شیخ صاحب یہ تو پھر اگر یہ بل آ رہا تھا تو یہ روک دیا گیا صرف اس لیے کہ میاں صاحب کا بیچ میں پانا کس نے روکا ہے کس نے روک یہ باجوا صاحب نے روکا ہوگا میں نے دنیا روکا ان کو جب پتہ ہی نہیں ہے اس سیڑی پر چڑھ نہیں سکتے جا نہیں سکتے اندر کیا ہوتا ہے بل کیوں رکا بل کی رکنے کی مجوہات کیا تھی یہ باجوا صاحب کو کون خواب میں بتا دیتا ہے کہ ان کو بھی وہی سے ملی ہے چیزیں جہاں سے باقیوں کو ملتی ہے یہ نٹ سے لیے میں نے شیخ صاحب نٹ پہ موجود ہے وہاں سے چھوڑ دیں میرا خیال بہ اتنا ڈروں گا نہیں آپ سے آپ دو دفعہ لکھنے باجوا اچھا نہیں نہیں مگر کہاں سے چیزیں ملتی ہیں آپ کا ایٹیچوڈ مطلب آپ کا عجیب سا روئیہ مطلب آپ مگر شیخ صاحب ایک سوال میرا آپ سے سر سوال ایک سر ایک سوال لے لے میرا مجھے یہ بتا مطلب میں تو مجھے تو خوف ہے اس بات کا کہ جب اداروں کی لڑائی سڑکوں پہ آئے گی ایک پرو سپریم کورٹ ہوگا ایک کینٹی سپریم کورٹ ہوگا تو پاکستان کا کیا ہوگا سر پاکستان کا لڑے گا سڑکوں پہ آگے لڑیں گے پی ایم ایل این کہے گی کہ یہ جب شرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک ریلی نکالی جس کی میڈم کلسوم ایک آدمی آگے نہیں بڑا تھا میڈم کلسوم کو کلسوم نواز کو بچانے کے لیے یہ نہیں نکل سکتے سر کو پہ یہ جداد یہ سرمایہ دار لوگ ہیں یہ لڑنے والے نہیں یہ کچھ یہ لڑے والے نہیں یہ کبھی نہیں نکلے پھر میاں صاحب نے تو بہت بڑی لڑائی لڑائی کی بات کی وہ تو کہہ رہے قائدی آزم کا پاکستان سر وہاں پہ ملی مسلم لیگ سے آپ جاننے چھڑا سکرے کیسے قائدی آزم کا پاکستان بنائیں گے سوال آپ نے مجھ سے کیا آپ اسے کہہ رہی ہوں آپ اسے پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کس سے سوال کر رہی ہیں کون جواب دے رہا ہے میرے بیاب پہ سر ملی مسلم لیگ کا میں نے آپ سے سوال کیا آپ کی حکومت ہے سر آپ سے پوچھوں بھی میں یہی اسے کر رہا ہوں پہلی بات تو آسمان آپ مفروضیں بن کردے کرنا کہ بھئی کون چھل رائی ہونے جا رہی ہے کون لڑ رہا ہے اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو یہ بھی گناہ کرتا ہوں میرا میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر میرے صاحب نے کوئی گفتگو کی ہے انہوں نے اپنے کیس کے بارے میں کی ہے جو حالات ہیں کہ آپ اگر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو میرے صاحب آئے میرے صاحب آکے پیش ہو گئے پیش ہو کے انہوں نیب میں جا کے پیش ہو پیش ہو پیش ہو پیش آگے انہوں نے ایک عجمشن مانگی نہیں اب اس کا کجیہ کر لینا اس کا فیصلہ کر لینا یہ قبر شیخ صاحب آپ بار بار شیخ صاحب آپ یہ بار بار کہ رہے آج میاں صاحب نے خود کی کہ میں نے تہیہ کر لیے کہ میں جنگ لڑوں گا قائد آزم کا پاکستان بناوں گا وہ کہ رہے وزیر آزم جنگ لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہم ان کے ساتھ بگلی کنٹے کی سوال 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 یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی جنگ کا مطلب صرف آپ یہ لے لیں بلکہ شیخ صاحب تھوڑا جا کنفیوجن کائنڈلی کلیر کر دیو میاں صاحب نے اچھ کہ فیصلہ ہو گیا تھا مجھے نکالنے کا اور یہ بھانہ بنا تو پھر یہ بتائیں یہ ججز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میاں صاحب کو نکال لیا کہ ججز کو کسی اور نے کہا تھا تو کون تھا آپ واقعی بسووم ہیں کیونکہ کیونکہ آپ کہتے ہیں جنگ نہیں لڑے میاں صاحب کہتے ہیں جنگ لڑے نہیں آپ اتنے بڑے میڈیا حوش کے ساتھ منسلک ہیں آپ اتنا بڑا شو کرتے ہیں آپ کا تجربہ مجھ سے بہت بڑا ہے کیا واقعی آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نہیں یہ سوال تو آپ رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے آپ بڑا ساری کاروائی کی گفتوں کن لے میرے شیخ صاحب بڑا بڑا سوال سوال آج آئی بی چیف کے بارے میں عمران خان صاحب نے مصطافی ہو جائے اب کبھی وہ نیپ کے چیئرمن کبھی آئی بی چیف کبھی سپریم کورٹ کے جج کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کس چادر اٹھائیں اس میں گندگی نظر آئے گیا آپ کو اور اس کا ریزن یہ کہ جو ہے جو کہتے ہیں میرٹ یا آپ یہ کہلیں کہ جو ریال ایشوز اس ملکی اس پہ کوئی دھیان کسی نہیں دیئے ہاتھیار خریدنے پہ لگے رہے جنگ لننے پہ لگے رہے نان اسٹیٹ ایکٹرز بنانے پہ لگے رہے تو یہ ہو گا تو یہ کسی نے دیکھا کہ اب جو دو مذہبی جماعتوں نے الیکشن لڑا ہے وہ قادری والی بارٹی سات ہزار ووٹ لے گیا ہو جی اور وہ جماعت و دعوی والا چار ہزار کے قریب وہ ووٹ لے اور اس علاقے میں جہاں پرائم جنڈا ہے بات یہ بات یہ بات انگریزی میں جملہ انگریزی میں کہتے ہیں اگر آپ سے گرمی برداستی ہوتی بورچی خانے میں جائیں جب آپ ریاست کی امور چلانے کے لیے آتے ہیں اس پولیٹیشن تو یہ آپ وولنٹیر کرتے ہیں یہ نوکری نہیں یہ مجبوری نہیں آپ وولنٹیر کرتے ہیں فیصلے کرنے بڑے فیصلوں کے لیے بڑے کندے چاہیے فیصلے بڑے حوصلے چاہیے نہیں آپ کمپرومیس کیوں کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا دن سٹیپ آؤٹ یا آپ کھڑے ہوں اور فیصلے کریں اور نتاج بھوکتے ہیں اگر آپ میں بوجھ دیتا ہوں کہ کہ آپ اپنے آفیس کی عزت رکھ بناتے آپ کے فنانس منسٹر کل انہوں نے انڈائیٹ ہو جانا ان پر فرد جرم آید ہو جانا وہ نہ ریزائن کرتے ہیں نا پرائیم نیسٹر ان سے ریزائن لیتے ہیں اب پہلے وہ بندہ اشتہاری چینیز چینیز کے بات بات کہتے جی چائنا ہمارا بہترین دوست ہے ہماری زندگی اس سے بن رہی ہے چینیز فنانس پیسر کا کیا نہیں ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پر بڑے مسئلہ چھوڑ دیں آپ یہ چیزیں تو کر لیں شیخ صاحب یہ یہ تو پھر اس کا جواب دینا چاہیے دار صاحب والی تو واقعی ایک صورتحال ہی مرج ہو گئی ہمیں نہیں پتا ان کے اوپر الزمات ٹھیک ہے وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو ریزائن تو کرنا چاہیے نا اس وقت کس کو ریزائن کرنا چاہیے مجھے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں دار کا تو اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور سب کچھ ہے دار کی تو چھوڑ دیں ساری ریزیں ایک بات اپنا سوال نہیں بائی شیخ صاحب یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ تو امبیرسمنٹ ہے خود حکمران جماعت کے لیے کہ ایک فائننس منسٹر کے اوپر چارجز ہیں وہ کر دیں اس ستیفہ سار اس کے بعد نمٹ تیرے کوٹ پھر ثابت کریں خود کو کہ وہ بے گناہ ہے چارجز کے لابہ ہسٹری ہے خالی چارجز نہیں ہے یہ چلے وہ کوٹ کے اندر کوٹ نے ثابت کرتا بی جی آئی بی والی بات میں بلکل شیخ صاحب کے ساتھ ہوں کوئی پروون بات نہیں کوئی کچھ نہیں جو ڈار صاحب کہے تو بڑا پروون کیس سوال آپ نے ملکشن کہا تھا جی 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 مجھ سے سوال کیا تھا جی شیخ صاحب جی اچھا میں سمجھا کسی اور سے سوال کیا بول ساری رہت پورا پروگرم آپ نے اسی غلط فہمی میں گزار دیا ہوتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں لیکن جو میری سمجھ میں سوچ میں جب تک آپ کو اس الزام میں آپ کو یہ نہ ٹھرا دیا جائے کہ آپ پاکی آپ پہ ثابت ہو گیا اور آپ کو سزا ہو گئی ہے تو پھر تو ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی آپ نہیں رہا سکتے میرے میرے صاحب گلانی صاحب کو یہ کہتے میرے پاس بلکہ بائٹ بھی میں چلانا چاہتی تھی ٹائم میں میری گودارے سن لیں آپ جی شایخ سب جی جی اب میں جو پڑھا جو میں دیکھا جو میں تجربہ حاصل کیا یا جو میں اس میں دیکھ بایا ہوں سارے جو ریفرنسز آئے ہیں جو آپ نے وہ پیش کی ہیں درہ گھر سے بات سن لی جی آئی ٹی میں پہلے بھی یہ کہتا جی آئی ٹی کا مطلب جوائن انویسٹیکیشن ریپورٹ انویسٹیکیشن آئی جو ہے انویسٹیکیشن موسیقی